دنیا کے سب سے زہریلے جانور زندگی کے پیچیدہ جال میں کچھ جانور زہر کو اپنی آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے جسموں کو زہر علوت اسلحہ میں تبدیل کرتے ہیں یہ مخلوقات اپنے زہر کا استعمال شکار کو کابو کرنے یا شکاریوں اور حریفوں کو دور رکھنے کے لیے کرتے ہیں ناظرین میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر وورڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے زہریلے جانوروں کی دلچسپ جھرک اور ہر ایک کی اپنی محلق دلکشی کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک باکس جیلی فش سائنٹیفک نام چیرونکس فلیکری باکس جیلی فش جسے اکثر خاموش قاتل کہا جاتا ہے اپنی تقریباً نادیدہ لیکن محلق جھلیوں کے بدنام انڈو پیسیفک علاقہ بشمول شمالی آسٹریلیا تھائیلینڈ اور فلپائن کے گرم پانیوں میں پائی جانے والی یہ مخلوق زہر خارج کرتی ہے جو دل کے دورے کا سبب اور چند منٹوں میں موت کا سبب بن سکتی ہے اس کے بھوت کی طرح کی زہری شکل دل کی دھڑکن کو بند کرنے والے زہر کو چھپاتی ہے جسے یہ سمندر کی ایک حقیقی خطرناک زہریلی قاتل ہے ہر سال تقریباً بیس سے تیس اموات باکس جیلی فش کے ڈن کی وجہ سے ہوتی ہیں نمبر دو گولڈن پوائزن ڈارٹ مینڈک اپنی چمکدار سنہری رنگت کے ساتھ گولڈن پوائزن ڈارٹ مینڈک خطرے کی ایک زندہ علامت ہے کولمبیا خاص طور پر چوکری کے بارشوں والے جنگلات میں پائے جاتا ہے اس کی جل میں موجود بیترہ ٹوکسن دنیا کے سب سے زہریلی سبسٹینسز میں سے ایک ہے اس زہر کی ایک چھوٹی مقدار بھی ایک بالک انسان کو ہلاک کر سکتی ہے مینڈک کا چمکدار رنگ کسی بھی ممکنہ شکاریوں کو متنبع کرتا ہے ان مینڈکوں کی وجہ سے براہ راست تو کوئی اموات درس نہیں ہے کیونکہ یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتا کون سنیل ٹروپکس اور سب ٹروپکس پانیوں میں خاص طور پر انڈو پیسفک علاقے میں پائے جاتے ہیں اور یہ خوبصورتی سے سجے ہوئے خول میں چھپتا ہے یاد رکھیں کہ یہ خوبصورت دھوکہ کے سیوا کچھ بھی نہیں ہے اس کے زہریلے خنزر شکار کو مفلوج اور انسانوں کو ممکنہ طور پر ہلاک کر سکتے ہیں کون سنیل کے زہر میں نیورو ٹاکسنز شامل ہیں جو شکار کو مفلوج اور انسانوں کو موت کے خطرے میں ڈال سکتے ہیں سائنستان اس زہر کے طبی فواید پر تحقیق کر رہے ہیں تاکہ درد کم کرنے والی عدویات تیار کی جا سکیں کون سنیل سے امواد کی ریپورٹیں نایاب ہیں لیکن کارٹنے کی صورت میں شدید اور بعض اوقات محلق ردعمل ہو سکتا ہے نمبر چار سٹون فش سٹون فش کی حیرت تنگیز کیمفلاج صلاحیت اسے تقریبا نظر انداز بنا دیتی ہے لیکن اس کا زہریلہ کانٹا ایک سنگین خطرہ ہے انڈو پیسیفک علاقہ بشمول شمالی اسٹریلیا پاپوہ نیو جنیو اور جنوبی مشرقی ایشیا میں پائی جانے والی اس مشلی کا زہر شدید دلد اور صدمے کا سبب بن سکتا ہے اگر کسی کا پاؤں اس پر پڑ جائے تو کارٹنے سے دلدناک تجربہ ہو سکتا ہے اور فوری علاج نہ ملنے کی صورت میں موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے سٹون فش کی پوشاک ایک التقائی شاہکار ہے جو اسے شکاریوں سے بچاتی ہے جبکہ نادان انسانوں کے لیے خطرہ بھی پیش کر دی ہے ہر سال تقریباً پانچ سے دس اموات سٹون فش کے ڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں نمبر پانچ سیڈنی فنل ویب سپائیڈر سیڈنی فنل ویب سپائیڈر مشرقی اسٹریلیا بشمول سیڈنی اور اردگلد کے جنگلات میں مشہور ہے اس کا زہر مختلف شدید علامات پیدا کر سکتا ہے شدید در سے لے کر ممکنہ طور پر زندگی کو خطرے میں ڈالنے والے رد عمل تک سپائیڈر کی جارہانہ نویت اور زہریلے زہر نے اسے سنجیدہ طبی تحقیق کے موضوع بنا دیا ہے اور آسٹریلیا کے سپائیڈر کی لوگ کہانی میں ایک اہم مقام دیا ہے تاریخی طور پر ہر سال تقریباً ایک سے دو اموات رپورٹ ہوتی ہیں تاہم انٹی وینم کی دستیابی نے اموات کو کم کر دیا ہے نمبر چھے برازیلین وانڈرنگ سپائیڈر اپنی بے تلطیب حرکتوں اور زہریلے زہر کے لیے معروف برازیلین وانڈرنگ سپائیڈر ایک خوفناک سپائیڈر ہے اس کا زہر شدید دلد مفلوجی اور سنگین سلطوں میں موت پیدا کر سکتا ہے جنوبی امریکہ میں پائز آنے والا یہ سپائیڈر اس کے زہر کے ممکنہ طبیع استعمال کے لیے بھی تحقیق کا موضوع ہے جو خطرے اور سائنسی دریافت کے درمیان باریک لائن کو ظاہر کرتا ہے نمبر سات بلیک ویڈو سپائیڈر بلیک ویڈو سپائیڈر دنیا کے مختلف حصے بشمول شمالی امریکہ جنوبی امریکہ اور بعض افریقی علاقوں میں پائز آتی ہے اس پر سخت گھڑی کی علامت ہوتی ہے جسے خوف اور تحقیق دونوں کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کا زہر لائزو ٹاکسن پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ شدید دلد اور پٹھوں کے کھچاوے سمیت مختلف علامات پیدا کرتا ہے موسر انٹی وینم کی دستیابی کے باوجود اس مکڑی کے خطرناک شہرت برقرار ہے جو زہریلی مخلوقات میں ایک اہم مقام رکھتی ہے ہر سال تقریباً پانچ سے پندرہ اموات زیادہ تر ڈنگ کی پیجیدکیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں نمبر آٹھ انلینڈ ٹائپن انلینڈ ٹائپن جسے فیرس سامپ بھی کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے زہریلہ سامپ ہے اور آسٹریلیا کے خوشک داخلی علاقے بشمول کوئنس لینڈ اور جنوبی آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اس کا زہر نیورو ٹاکسنز اور ہیمو ٹاکسنز کا طاقتور مجموعہ ہے جو تیز اندرونی خون ریزی اور آزا کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے خوشکسمتی سے یہ خفیہ سامپ کم ہی ملتا ہے اور اس کا زہر انٹی وینم کے ذریعے موسر طریقے سے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے اور حال یا سالوں میں کوئی امواد ریپورٹ نہیں ہوئی نمبر نو بلو رنگڈ آکٹوپس بلو رنگڈ آکٹوپس ایک چھوٹا مگر نمائیہ سمندری جانور ہے اپنے زہریلے کاٹنے کے لئے مشہور ہے پیسفک اور انڈین اوشنز بشمول آسٹریلیا جاپان اور فلپائن کے علاقے میں پایا جاتا ہے اس کا زہر ٹیٹروڈو ٹاکسن پر مشتمل ہوتا ہے جو چند منٹوں میں مفلوجی اور سانس کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے آکٹوپس کی چمکدار نیلے رنگ ایک انتہائی سگنل ہے جو فطرت کے خوبصورتی اور خطرے کی ساتھ ہم آنگی کو ظاہر کرتا ہے ہر سال بہت کم اموات ریپورٹ ہوتی ہیں لیکن کاٹنے کی صورت میں علاج نہ ہونے پر محلق ہو سکتا ہے نمبر دس پفر فش پفر فش دنیا کی گرم اور نیم گرم پانیوں میں بشمول پیسفک اور انڈین اوشنز میں پائی جاتی ہے یہ مشلی اپنے منفرد طریقے سے پف ہو جاتی ہے اور اس کا ساتھ ساتھ اپنے زہر کے لیے بھی جانی جاتی ہے اس کے جسم میں موجود ٹویٹرڈو ٹاکسن اگر کھایا جائے تو محلق ہو سکتا ہے جاپان میں پفر فش کی تیاری ایک خاص مہارت رکھتی ہے تاکہ اس کی خطرناک مشلی کو محفوظ طریقے سے تیار کیا جا سکے پفر فش کے دلچسپ تبقیق فطرت کے محلق خوبصورتی کی ایک یاد دہانی ہے پفر فش کی تیاری کے لیے خصوصی محارت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس خطرناک مشلی کو محفوظ طریقے سے تیار کیا جا سکے یہ زہریلے جانور ظاہر کرتے ہیں کہ مخلوقات نے اپنے محول میں زندہ رہنے کے لیے کس قسم کے مختلف اور کبھی کبھی محلق حکمت عملیوں کو ترقی دیئے شاندار رنگت والے مینڈکوں سے لے کر دھوکہ دائی کے ساتھ خطرناک مشلیوں تک ان کا زہر زمین پر زندگی کی پیچیدگی کو خطرے میں اجاگر کرتے ہیں ان مخلوقات کا متعالیہ اور ان کی قدر کرنا ہمیں ان کے محولیاتی کردار کو بہتر طور پر سمجھنے اور ان کے زہر سے ممکنہ طبی فوائد حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے ناصر آج کے لیے اتنا ہی مزید دلچسل پر معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورڈ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسل معلومات کے ساتھ